نمشکار بہت سواگت ہے آپ سبھی کا ٹوٹر ٹی وی میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ جو ہے آپ آل چلیں شروعات کریں گے رو کریں گے اس وقت تمام بڑی ہو رہا ہے مخبروں کی اور بڑی چوانکاری ہریانہ ویدان سبات چناؤ کے لیے کانگرس کے 88 امیدواروں کے نام گوشت کر دیے گئے کانگرس نے جاری کے دو اور امیدواروں کے نام کانگرس کی دو سیٹوں پر فیصلہ ابھی بھی باقی یعنی کی کل ملا کر کانگرس کے 88 امیدواروں کے نام اب تک سامنے آ چ چکے ہیں بتاتے چلے کہ دو نام ابھی بھی کھولڈ پر رکھیں کانگرس نے اب وہ دو نام کس کے ہوں گے وہ دیکھنا ہوگا فلال امبالا کے سانساز برن چودری کی پتنی پوجہ چودری کو ٹکیٹ ملا ہے پنچ کلا سے چواندر موہن کو ٹکیٹ دیا گیا ہے بڑی چوانکاری آپ تک پہچوال احسار سے رام نواز رارہ چناؤ لڑیں گے بوانی کیڑا سے پرادیب ننوال چناؤ لڑیں گے اور اس کے ساتھ ہی دو نام اور کانگرس نے اپنے گھوشت کر د ہے یعنی کہ آپ کو ملا کر دو سیٹے بچی ہوئی ہیں اور تین بجوے تک کا سمائے یعنی کہ آج نام آنکن کا آخری دن ہے بارہ ستمبر اور آج ہی نام آنکن سماپ توچھوائیں گے اور ابھی تک کانگرس کے دو نام رہ رہے ہیں اور دیکھنا ہوگا کانگرس کس طرح سے ناموں کا اعلان کرتی ہے فرحال تین بجوے تک نام آنکن پرچوا اپنا داخل کر پائیں گے بھر پائیں گے اور اس کے ساتھ ہی بی جے پی کے اگر بات کرے تو بی جے پی نے اپنے نبے کی نبے و ویدان سما سیٹوں پر امیدواروں کے ناموں کی گوشت وہاں کر دیئے کانگرس کے ابھی بھی دو نام بچے ہوئے ایک اس رنی تھی کی تحت یہاں پر نام گوشت کانگرس کی طرف سے کیا چوئے گا یہ دیکھنا ہوگا اور زیادہ جوانکاری لیں گے ہم ہر ساتھ اسو سیٹ ایڈیٹر پردیپ کمار جڑے ہوئے ہیں ان سے اور زیادہ جوانکاری لیں گے پردیپ جو اس طرح سے دیکھیں کہ نبے ویدان سما سیٹوں کے لیے لگتار جو لسٹ ہے وہ سامنے آ رہی ہے جہاں بی جے پی نے اپنے نبے کی نبے ویدان سما سیٹوں پر سبھی امیدواروں کے نام گوشت کر دیئے لیکن کانگرس کے ابھی بھی دو نام بچے ہوئے ہیں دیکھیں بالکل ابھی ابھی کانگریس نے ایک اور لسٹ ریلیز کی ہے جس میں انہوں نے دو ناموں پر اعلان کیا ہے یعنی یہ نام ہے اپلانہ سے جو نریس سیم وال ہے ان کو ٹکٹ بلایا ہے اس کے علاوہ نارنوں سے جسبیر سنگھ ان کو ٹکٹ بیا گیا ہے یہ مہتکن ٹکٹ ہے جس طریقے سے سیٹ پر نگاہیں لگی تھی چرچہیں تھی کہ آخر یہ کس کو بھی لگی اب جو سیٹ ہولڈ پر ہیں وہ ہیں بھیوانی اور اس کے علاوہ سوہنا سیٹ اور مانا جا رہا ہے کہ گڑبندن کے سہیوگوں کو دی جا سکتی ہیں بھیوانی میں چرچہ ہیں تی پی آئی امیدوار کو اس کے علاوہ سوہنا سیٹ جا سکتی ہے سماجوہ دی پارٹی کے خاتے میں تو اب جو امیدواروں کی لسٹ آئی ہے اس میں اٹھاسی امیدواروں کا نام اب تک کانگریس نے ریلیز کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ جو ٹین بجی تک نام آگ کر بھرنا ہے اس میں سنکھے ساتھ مل رہے ہیں کہ دو نام جو کانگریس نے جاری کی ہیں دو نام جو ہولڈ پر ہیں وہ ہولڈ والے جو نام ہیں وہ پہلے سے چلچہ جائے گئے بلکل ہے بلکل ہے بلکل اور یہ دو نام ایک بار ہم پھر سے اپنے درشکوں کو بتا دے رہے ہیں آپ بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں جہاں اوکلانہ اور نارنود جہاں سے دو امیدوار اتارے گئے نارنود سے جوزبیر سنگھ کو ٹکٹ ملا ہے اور اوکلانہ سے اسی سے ہے ناریش سیلوال یہ ٹکٹ ان کو دیا گیا ہے اور کیونکہ اسی سے ہے ناریش تو کیا کچھ نارنود میں فائدہ ماف کیجئے گا اوکلانہ میں فائدہ مل سکتا ہے کانگریس کو اس نے جیس طریقے سے دیر رات جو اپنے چالیس امیدوار اس کے بعد پاس امیدواروں کی گوشنا کی اس کے بعد چار نام پر تھے اب جب ہی دو نام بھی انہوں نے ریلیز کر دیئے ہیں تو پھل ملا کر کر دے جہاں اس سے پہلے چالیس امیدواروں کی سوچی کا اعلان ہو چکا تھا تو اپنے دو سیٹوں پر جو امیدواروں کا اعلان ہے وہ بچا ہوا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ اسی غر بندل کے ساہیوگو کو بل سکتے ہیں ایسی چرچہ ہی تھی پہلے امیدواروں کا چین اور جس طریقے سے سیٹ میں دب دبا دیکھنے کو مل رہا ہے پور مکشمنٹری ہوتڈا کیمپ کا وہ دب دبا خائم ہیں اور ایسے میں سمیکرن جو ہیں وہ یہاں پر جیت کے سمیکرن اگر بنتے ہیں تو نشید دور پر ایک جو کانگریس کے اگر واقتی ہوتی ہے تو اس نے بڑی بھونیتا رہے گی ہوتڈا کے میٹی اور اسی لیے اس کو لے کر بڑی چیزتان چلی ہے لیکن آخرتار لمبے انتظار کے بعد مہور لگی ہے ایک رہنیسی کا یہ حصہ بھی تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں جو امیدواروں کا پینل تیار کرنا تھا امیدواروں کے نام سہ کرنے تھے اس میں بھگاوت کی آشنکہ کو بھاگت ہوئے این وقت پر یہ نام سامنے آئے ہیں تو نشید طور پر اب جو ہے مقابلہ وہ کھل گیا ہے اور اب جب تین بجے تصویر صاف ہوگی کون کہاں سے چناؤ لڑے گا یعنی جو باقی نردل یہ بھی ہو چاہے اس میں بھاگی بھی ہو یا پھر انہیں پارٹی کے بھی وہ امیدوار ہوں اس کے بعد یہ تصویر صاف ہو جائے گی تو ایک بڑا مقابلہ حریران کے چناؤی رنکہ بن کر اُبر رہا ہے بلکل ایک بڑا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور سولہ تاریخ تک دیکھنا ہوگا کیا کچھ بدلہ آباتے ہیں فلال آپ ردیپ ہمارے ساتھ بنے رہی آگے بھی تمام جوانکاری آپ سے لیں گے ہمارے ساتھ سو سیٹ ایڈیٹر دیویند کتھوریا بھی جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی اور زیادہ جوانکاری لے لیتے ہیں دیویند رو اب جس طرح سے دیکھے کہ چار سیٹوں کو ہولڈ پہ کانگرس نے کیا تھا کیونکہ کل یہاں پر 86 جو نام ہے کانگرس کے وہ سامنے آ چکے تھے لیکن اب دو ناموں کا اعلان اور کر دیا گیا یعنی کہ دو سیٹے ابھی بھی بچوئے ہیں ان پر کس طرح سے اعلان کیا چاہ سکتا ہے مرکو لگتا ہے دو سیٹے جو روکے گئی ہیں یہ ان کے لیے ہے جو پارٹی کو جو کانگرس میں آنا چاہے جوائن کرنا چاہے ایک ریزارو کوٹا جو ہے نا مرکو لگتا ہے ریزارو کوٹا ہے یہ ان ٹائم پر ہو سکتا ہے فیصلہ کیا ہو لیکن جس طریقے سے بی جے پی چاہتی رہے کہ مضبوط امیدوار کینڈیڈیٹ ان کے پاس آئیں جو مضبوط وہ سیٹ جی سکے سیٹ نکال سکے اور کانگرس کے ساتھ مل کر بی جے پی کے ساتھ مل کر چل سکے تو مرکو لگتا ہے ریزارو کوٹا یہ دو کا رکھا گیا ہے ابھی حالان کی ٹائم تو دیکھیں گیارہ سے تین بجے تک ہے جو نردہاریت سمیں چنوہا ہی ہوگا لیکن چونکہ اب آخری دن ہے تو جو لوگ وہاں ریزارو کرا لیں گے حاضری لگا دیں گے کہ ہم نے پرچہ بھرنا ہے تو میرے کو لگتا ہے پین بجے کے بعد بھی چھ سات آٹھ بھی بسکتے ہیں آج یہ بہت لوگ پرچہ بھرنے والے ہیں اور سڑکوں پر پانی پت میں تو ابھی میرے کو لگتا ہے جام کی ستھی بننی شروع ہو گئی ہے بہت سارے لوگ شکتی پرلیشن بھی کرنا چاہتے ہیں کوئی ایسا وہ آلان اب نہیں ہے کہ دس آدمی لے کے جا کے پرچہ بھرائیں گے دس آدمی کے ساتھ پانسو آدمی اور بھی ہوتے ہیں حالکہ ڈیپٹی کمیشنر جو ریٹرننگ اوفیسر ہیں جیلہ نیرواچندگاری انہوں نے تاقید کیا راجیتک دلوں کی بیٹھک بلائی تھی کہ دس گاڑی سے زیادہ اور یہ آنا چاہے پرچہ بھرنے دس گاڑی سے زیادہ اللہ نہیں ہے اگر کوئی کینڈری منتری ساتھ آتا ہے یا پورو مکھے منتری ہے ان کے لیے بہستہ یہ ہے کہ دس گاڑیوں کے بعد گیپ دینا پڑے گا اس کے آگے پائلیٹ چلے گی تاکہ وہ بہستہ بنائے اور اس کے پیچھے دوسرا دوسرا ایک گروپ ہو سکتا ہے تو پول ملا کر دس گاڑیاں allowed ہیں اور اندر تو پانچ لوگ ہی جا سکتے ہیں جہاں پرچہ بھرنا ہے نامانکن جا کرتے ہیں وہاں پانچ لوگ لیکن باقی لوگ کمپلیکس میں رہتے ہیں آپ نے اپنے اپنے امیدوار کا حوصلہ بڑھاتے ہیں جو سمرتھک ہوتے ہیں پریبار کے لوگ ہیں مطر ہیں پڑوسی ہیں جس کے جہاں سمبند ہیں تو پول ملا کر پانیپت میں ابھی گیمہ گیمہ کی ستھی ہے دیر رات کو آدھی رات کو پانیپت میں جو ٹکیٹ بدلی گئی ہے ویجے جین پانیپت گرامین سے مضبوط دعویدار تھے کانگریس میں دائی مینے پہلے بیجے پی چھوڑ کر آئے تھے کانگریس نے لیا بھی اس لیتا مضبوط تھے نو دس بجے تک ان کی تیاریاں چلی تھی سوبے نو بجے دفتر میں بلایا جا رہا تھا فون گڑ گڑ آ رہے تھے کہ سوبے پوچھو جین ساپ کے سمر تک ہم روڈ شو نکالیں گے لیکن آدھی رات کو آدھی رات کو ان کی ٹکیٹ کٹ گئی آدھی رات کو جو رائنیتی میں کھیل ہوا کرتے ہیں چنابی ٹائم میں کچھ لوگ میرے ساتھ کھڑے لے لیکن ایک گروپ ایسا تھا جو زیت پر رہا تھا کہ ویجے جین کو ٹکر نہیں گلانی یہ بھاری ہیں جو بھی دلیل بھی گئی ہو تو اب وہ مایوس تو دکھ رہے ہیں لیکن بھیڑ بہت ہے ان کے یہاں جو ان کے سمرتک ہے شوب چندک ہے بھیڑ بہت ہے وہ نید نعرہ لگا رہے ہیں ویجے جین آگے بڑھو ہم آپ کے ساتھ ہیں اس طرح کے ان کا حوثلہ بڑھا رہے ہیں ویجے جین ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں پرچہ بھروں گا وہ کہتے ہیں یہ سمرتک میری طاقت جنہوں نے میرے کو نیتا بنایا ہے یہ لوگ سامنے بیٹھے ہیں تو یہ لوگ جو فیصلہ کریں گے اگلے دس پندہ میٹ میں میں اپنے فیصلے کا اعلان کروں گا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں فیلال وہ ایک دم بھی نہیں ہے کہ پرچہ بھریں گے لیکن اندر کھاتے تیاری میرے ساتھ چل لی ہے کیونکہ اب وہ گھر نہیں بیٹھ سکتے نہ پیچھے موڑ کر دیکھ سکتے اسے دو اڈھائی سال سے بہت میند کر رہے تھی دھر گھر جانا ان کا ایک طریقہ رہنیتی کا کیا یہ نیرگلیہ کا رہا چن سکتے ہیں دیوین بلکل بلکل دیکھیں یہ اوپشن ان کا کھولا ہے بہت سارے گریب طبقے کے لوگ آپ دیکھیں ان کی رہنیتی کا طریقہ جائے میں ابھی بتاؤں جو ان کو کامیابی اور لوگ پریہ کی طرف لے گیا جو گریب گھر ہے پچاس گھر کا چھوٹا سا مکان ہے فیکٹری میں مزدور ہی کرتے ہیں ان کے پریوار کا کوئی جنم دین پر بچے کے جنم دین کے ان کو بلاتا تھا تو یہ کیک خود لے کر جاتے تھے اور بچے کو کچھ پیکٹ میں مدد کی اس کی آرثک مدد بھی کرتے تھے گریب پریواروں کی ان کے گھروں میں جا کے بچوں کا جنم دین منانا ان کے ساتھ ٹھوٹو کچوانا مطلب اس طریقے سے ان کی لوگ پریتہ بڑی ہے انہوں نے کام بھی کی ہے دان بھی بہت کیا ہے بہت عزت مان دینے والے آدمی ہیں مطلب لوگوں کو دکھ بہت ہوا ہے کہ کچھ آدمی کے ساتھ برا ہوا ہے خیل فیصلہ کسی نہ کسی کے خلاف تو جاتا ہی ہے اب اس مرتھکوں کے ساتھ کھلے میدان میں میٹنگ کرے ہیں میٹنگ میں فیصلہ لے گے کہ پرچہ بھرنا ہے یا کیا کرنا ہے لیکن کونگریس کے جو پوستر تھے جنڈے انہوں نے لگائے ہوئے تھے بڑے بڑے سب اتارتی ہیں مطلب ایک طرح سے سنکیت ہے کہ کونگریس کے شاہد نہیں رہیں گے لیکن حالات کا جائزہ لے رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات بھلے ہی جیسے ہوں لیکن میرے حوصلے ڈگے نہیں ہیں حوصلے میرے مضبوط ہے کیونکہ یہ جنتہ جو سامنے میرے پاس بیٹھی ہے جو میرے کو گھر سے نکال کر لائیے چلو ہم آپ کے ساتھ ہیں اب دیکھتے ہیں تھی ویجے جین کے بعد وہ بھی ٹکٹ کی امید لگائی بیٹھے بھی خبر یہ ہے کہ وہ بھی اپنا جلوس لے کر آ رہے ہیں ایلو والے ہیں وہ بھی نامانکن کریں گے کچھ نردلی ہے پورا میلے جیسا دریشیہ اب میرے کو لگنے لگا ہے کہ آج یہ سڑکے جام ہوں گی پانی پتویں اور جگہ بھی ایسے حالات ہو سکتے ہیں بلکل ہے کیونکہ دیویندر جس طرح سے دیکھے کہ اب دو نام اور ہیں لیکن ان کا انتظار ابھی باقی ہے پرال دیکھنا ہوگا کس کا نام کا اعلان کیا چھواتا ہے تمام جانکاری ساجوہ کرنے کے لئے بہت شکریہ دیویندر آپ کا